ستکاریو ساتھ سنگا جی نمرتہ سید آپنو میں فتح ارض کردائیں واہ گل جی کا خالصہ واہ گل جی کی فتح برگاڑی دے انصاف مورچے تے آئیاں ہویاں سنگتاں انہاں نو میں بہت عزت دے نال ستکار دے نال جی آئیاں کہنے سڑے کال تک صاف دے جتہ دار پائی تے آنسنگ منڈ نے پہلی جون تو لگ کے اج تک انصاف مورچہ ارمبیہ ہے پہلے دن اسی کچھ ہی سجن سی گے پر آج جا تے ساتھ طریق نو لکھان دی تداد دے ویچ اسی اس انصاف مورچے دا ساتھ دیتا ہے سڑے اٹھے کئی باری الزام پرکات سنگھ بادل دے سخبیر سنگھ دے کی جے اے مورچہ چلیا رہا تا ایتھے امن تے شانتی پانگ ہو جو گی سخبیر سنگھ نے پرکات سنگھ بادل نے کہا کی ایتھے برگاڑی دے ویچ اسی ایجنٹ ہے گیا ہے پھر کی ایتھے کانگرسی ہوں دے اے دے تو جادہ وڈا سبوت کی ہو سادہ ہے کی بادل دلدہ میت پردان سدار منجید سنگھ میرے سم نے بیٹھے اے اینا نو پچھلو کی تسی کی رپورٹ بادل نو تے سخبیر نو دیوں گے کی تسی آئی ایس آئی دے جنٹ ایتھے دیکھے ہیں ایتھے کانگرسی یہ دیکھے ہیں اکھی دیکھے ہیں حال سدار منجید سنگھ بادل نو تے سخبیر سنگھ نو آج جی دس دیو کی ایس طرح کینڈ دے نال خطرہ امن نو ہوگا ہندوانو مچون دے ہندوانو انڈیا دے کادا خطرہ ہو سادہ ساری فورٹ ہندو دے سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہندوان دیا ساری بابو شای سارے افسر ہندوان دے دین تے پارلیمنٹ ہندوان دی با گنتی جے اسی سکھ چلے جائیے پارلیمنٹ دی گنتی پانج سو تر تاری ہے اچھی تا صرف جڑے سکھی دی گل کردے ہیں ایک دو ہی ہندے ہیں پھر کسے ہندو نو اپنے ملک دے ویٹ خطرہ نی ہونے چاہی دا اے تا اوہی گل کرتی کی ایک بانیینے کسان تے اتے بیٹھا روئی جبے کس نے بانیینے نو پوچھیا کی تو تا کسان نپیا ہویا ہے بانیینے کہندہ جو تا اٹھ پیا آتا میں نو کٹھو گا ہونے دسو سارا پرشاسن سارا کچھ ہندو دے ہاتھ دے وے چھوبے تے دو پرسنٹ سکھ ایک ہی کرسہ دیا اے ہندو دو سارکار نے بار دے ملکان دے ویچ سکھا ورود کن پار دیتے ہیں کی سکھا اتوا دی ہے ہندو دوانے نہیں سڑھی جڑھی پریس ہے اے اس نے بھی سنو کہا کی اے آئی اے سائد ایجنٹ ہے اے اج روڑ سنو کی کہنڈی ہے کی اے ہے اتوا دی ہیں اے دہشتگردی ہیں اے ریڈکل ہیں اے ہارڈ لائنر ہیں آج بھی جے تُس ہی ٹربیون پڑھو گے ایک نہ ایک شبد انہاں انگری جی اکھ باران دے وچوں تو انہوں لب جوگا سڑھے ہونس لے دا توڑھے کھوڑے کی سبوت ہے امن پسند تریقے دے نال چار مینیتوں تے جمہوریت پسند تریقے دے نال امن پسند تریقے دے نال اے مورچا چل رہے ہیں پھر اے دے وچ تو انہوں کی کمی ہیں کی تُسے اے ہو جی اگر نہ کرو کی اتھے امن پنگ ہو جگا کی اکھ بارہ سانوں اے سے ترائی اتوا دی آئی اے سائی دے ایجنٹ ریڈکل تے سخت خیالنا دے ستے جانگے میں پچھنا چاہنا ہے کی جڑے ہندو قوم ہیں وہ بہت سیانی ہندی ہے میں سکھ ہیں اے س میتھوں بہت سیانی ہیں ہنجے آپ ہی کئی جان کی سکھ آئی اے سائی دے ایجنٹ ہے پھر ساتھ سنگجی اے اس قوم نو میں پچھنا چاہنا ہے کی جے ایجنٹ مدان دے وچ آئی اے سائی ایجنٹ داد دے وچ پھیل گئی ہے تا پھر تو ڈے حصے کی رندہ ہونا دس سو منہوں آج میں سارے سپیکرانو سنیا ہے بے شک سدار بیردو اندر سنگھ ہو بے بے شک بے شک سدار جسمیت سنگھ ہون بے شک چھوٹے پور صاحب ہون بے شک سدار پک واند سنگھ مان ہون بے شک پائی منجیت سنگھ ہون بے شک سکپال سنگھ خیرہ صاحب ہون ہیڈا صاحب ہون بابا سروپ سنگھ ہون سارے انے کی ہے کہ سنو انصاف نہیں ملدا ایتھو تک کے کہا کی جڑے سکھ ہیں جڑے دسمیں پانچ ہیں اوہو ملک تو بھی بڑے ہیں گئے ہیں ایتھو تک کے کہاں کہ جڑے سکھ ہیں جڑے دسمیں پانچ ہیں جسمیت سنگھ برارنے کے ہے جگمیت سنگھ برارنے کے ہے جہ ایتھو تک اے پہنچ گئی ہے تے پھر اگے کہن دے لئی کی تونوے تھے رکاوٹ پہی ہے کوئی مشری خواد گئے کوئی لون خواد گئے کی اگے چلوں گے آپ میری بھگل دے ویچ صدار منجیت سنگھ بیٹھے رہے ہیں آنٹھ دے ویچ کہن دے کہ گرم کھیالیاں تو شتانیاں تو بچ کہنے ہو ہون گرم کھیالی تے شتان کی نکندی ہے اے تو نو سارے نو پتا ہے میں نو پتا ہے کی کون ہے اے ہور کون ہے اے سمرنجیت سنگھ بھانا ہے پھر صدی کہہ دو رمو وڑیا ست طریق دی رات رو اوز نے نیٹ دے اتے کہا کہ منڈ صاحب تے ددو بال صاحب اے تھے اوہ لوگ ہونگے جڑے دیشنو توڑن وڑے ہونگے ہون جے اسی ازادی مانگ دے ہیں اے سڑھا جائز حق ہے انیس اپنجاد ویچ جڑھا سفدان لکھیا گیا ہے جڑے ساڑھے وڑے پرامانے بجورگانے گاندی نیروتے پٹیلنے ساڑھے سکھاندے ناول ویدے کیتے سی اوڑنا دے اتے اوپر نہیں آئے پھر ساڑھے دو نمہندے صدار پپندر سنگھ مان تے صدار حکم سنگھ جڑے اسیمبلی جنہ نے سفدان بنایا اوڑے ممبر سی کے پھر ساڑھ سنگھ جی او دو سکھ ممبرہ نے سکھان دے تور دے اتے سفدان دے اتے دسکت نہیں کیتے ہیں اسی سکھانے اے اصلی گل لے کنونی گل لے بوجھے جپالو نامنوں پر سکھان دے نمہندیا نے انڈیا دے سفدان دے اتے دسکت نہیں کیتے کیوں کر کے جڑے بھی ویدے گاندی نیرو پٹیل نے کیتے سی اوڑنا تو اے منکر ہوگے آج سفدان دی پچیتا راکھی کن دی ہے کن دی ہے کی سکھ ہندو ترمدہ ایک حصہ ہے گئے ہے تسی دسو کی اسی ایس چیز نو اے ہو جی گل نو کمیں برداشت کر سا دے ہیں انڈیا بڑیا ہے انڈیا بڑیا ہے انڈیا نے ہندو تبا دے لوکہ نے نیرو گاندی پٹیل نے جننے بھی انگریجان دے کنون سگے فوج داری دے ایوڈنس ایکٹ دے سی آر پی سی دے سارے من دے پر سکھان دا انڈ میرے جیکٹ نہیں منیا ہے اے دے لئی آج بھی اسی چیگ دے اڑم کر دے ہیں پھر تسی دسو دے ساڈی کانگریس کہ اسی لنگیا دے انڈوں تیار ہیں دیرہ بابا نانک تو تے کرتار پر صابت تو اے اس چیز تو بھی مکر گیا ہے ہندے تو وہ سینٹر دی سرکار تے کالدیاں خباراں پڑو بی جے پی تے آر ایس ایس لیڈر کہیں دے ہیں نبجوت سے ان سی دو گردار ہے جڑا پاکستان جاکے اوٹھوں دے حاکمہ دے نار ہاتھ ملائے ہیں تے دوستی گنڈی ہے ساتھ سنگجی گروہ نانک صاحب دا فرمان ہے ناسی ہندو ناسی مسلمان دسوے پاتشا دا فرمان ہے ان گریب سیکھوں کو دو پاتشاہی سنو ہندو تے مسلمان الیدہ ایک ترم ایک الیدہ سڑی قومیت بناتی ہے جے ہندو تے مسلمان دی لڑائی ہے اسی تا نا ہندو ہے نا مسلمان ہے ساتھی لڑائی کوئی نہیں کسے دی کسے نار نہیں نا پاکستان نار نا انڈیا دے ہندو دے نار دی سلاک راسہ دے ہیں پر اے نہیں کی جے سدھو کوئی چنگا کم کر کے آئے اوہ سنو کہہ دے کی یہ گردار ہے سو ساتھ سنگ جی اے ساریاں چیجیاں سمجھنیاں پہنی ہیں جیڑی چیج اجے سنگ دے وچ اردی ہے سڑی پارٹی نے جد و جہد کر کے اے اردی چیج بار کٹ کے سپریم کوٹتا حکم اسی شتنہ نے حاصل کر لیا ہے اوہ کی یہ ہے کی ہون سکھ خالستان دی گل کرسا دے ہے سکھون خالستان دی کونفرنس کرسا دے ہے سکھون خالستان تے میٹھے ہے ایک نون بن چکے ہے انڈیا دا پائی صاحب دو منٹ بیٹھو پچھلی باری بھی تسی میں نوٹ کر آتا سی جو ہاں پچھلی گل کر دے ہیں آجے میں کھڑکایا نہیں دوسری آجے نا کھڑکایا ہوں میں میں تو ڈیکل کری دننا پھر میں کرنی تو نہیں سی ساتھ تریق نو اے سٹیج دے اتے روڑا پہ گیا چلو میں خموش ہے اے ساتھ تیج دے دیکھے ہیں میری مجبوری سے چون کر کے سٹیج دے اتے کب جا ہونا میں نوزادی دے نال اپنی قوم دے نال گل بات نہ کرن دے نا میں نوز سکت اتراج سی اور دنیا پار دے ویچ سکھ قوم نے ایس گلد اتراج کیتا ہے سو میں دسنا چوندیں کی میرے چھ گصہ نہیں ہے گصہ میرے چھ انہیں ہیں جننا پھائی بچتر سنگ دے ویچ سی جیس نے ناغنی دے نال ایک شراب بھی پیتا ہویا ہاتھی نو ناغنی ماری سی اے دو زیادہ گصہ نہیں ہے میرے چھ سو ستکاریوں کے ساتھ سنگ جی جیڑے بندیاں نے ساڑھی ڈھگی ہوئی پگ سرطے پھیر رکھی ہے تو نوچی کر کے چل دی ہے شاتی کڑ کے چل دی ہے اکتی تریقنوں ایسے مینے پائی بیان سنگ دی برسی رکاب گند گردوارا ڈلی دے ویچپا منا رہے ہیں اوٹھے آپ جی نے جرور پہنچنا ہے سدار بیان سنگ تے ستوان سنگ نے کی کیتا سی اے نہیں میں دس رہا اے تسی آپ دسو کی کیتا سی برگاڑی مورچہ چڑ دی کلا دے وچھ جا رہے ہیں اسی اے سنو پوراڑ تکڑے ہو کے سنگ ساپ دے پچھے کھڑ کے اے سنو سمپوراڑ کرنا اور جیس نے اے سدی دے وچ سکھ قوم دی ازادی دی گل کیتی ہے انت دے ویچ چک دو ہتھ سنت جنیل سنگھ پندرہ مارا جندہ آباد جندہ آباد سنت جنیل سنگھ پندرہ مارا جندہ آباد جندہ آباد اتھے پھر سنگھیں دی گل ہوئی ہے جے میں گرم ہیں جہاں شتان ہیں ہے گا تو ڈین سنگھو جے میں مرجی چھوچ لیو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح